ویتمنتری پیوش کوئل نے راجی صبح میں بتایا کہ سویس بینک کے مطابق بھارتیوں کی لون اور جوان میں پچھلے سال کی تلنامی 34 درشنلہ 5 فیزدی کمی آئی ہے پیوش کوئل نے کہا کہ انڈیا کی شاسن کال 2014 سے لے کر 2017 تک سویس بینکوں میں بھارتیوں کا پیسہ 80 فیزدی کھٹا ہے ویتمنتری کا یہ بیان پچھلے مہینے سوزر لینڈ کی سینچرل بینکنگ ایتھورٹی سویس نیشنل بینک کی ریپورٹ سے بالکل اولٹ ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سویس بینک میں 2017 میں بھارتیوں کی جمع رکم میں 50 فیزدی کا اضافہ ہوا ہے 2017 کے آخری تک وہاں بھارتیوں کے قریب 7000 کروڑ روپے جمع تھے 2014 سے آج تک جو لوکیشنل ڈیٹا کے حساب سے ہم نے پتا لگایا 80% کمی ہوئی ہے Reduction in the money held in سویس بینک اسی پیکار سے پچھلے سال کا اگر دیٹا دیکھیں 2017 ان کا calendar یہ چلتا ہے اس کو 16 کے نصبت دیکھیں تو 34% دیٹا 34% دیپوزٹ کم ہوئے ہیں 800 ملین ڈالر سے گھٹ کے 524 ملین ڈالر ہو گئے اور ہر بار یہ کم ہوتا جا رہا ہے ویتہ منتری نے راج سبہ میں کہا کہ پچھلے بھائی نے سوز بینک کی آکڑوں کو غلط سمجھا گیا تھا پیوش گویل نے کہا کہ سوز بینکوں کی رپورٹ نے بھارتیوں کی جمع رقم میں 50 فیزدی کی جو بڑوتری بتائی گئی تھی وہ اس لیے غلطی کیونکہ اس میں دینداریاں بھارت میں موجود سوز بینکوں کی شاکھاؤں کی رقم اور انٹر بینک ٹرانجیکشن بھی شامل ہیں ویتہ منتری نے سوز بینکوں میں بھارتیوں کا کالادن بڑھنے کی خبروں کو پوری طرح نکار دیا پیوش گویل نے کہا کہ بھارتی سرکار نے سوزر لینڈ میں نئی سندھی کی ہے اس کے تحت ایک جنوری 2018 کے بعد بھی لینڈین بھارتیوں دوارہ سوز بینکوں میں کیا جائے گا اس کا ڈاٹا سرکار کو اپنے آپ مل جائے گا ایسے میں اس بات کی سنبھاب نہ کافی کم ہے کہ سوز بینکوں میں کالادن رکھا جائے کیونکہ پتہ چلنے پر کاروائی کا ٹر ہوگا پیرے رپورٹ اے پی اے